اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو ارتو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل فرینڈز آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ کمپیوٹر یوزرز کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو کمپیوٹر کی دو بہت ہی زبردست ٹرک بتانے والا ہوں جو جکیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے ان دو ٹرکس کو سیکھنے کے بعد آپ اپنے کمپیوٹر استعمال کرنے کے ایکسپیرینس کو اور بھی بڑھا سکتے ہو تو چلے جی بینہ دیر کیے ویڈیو میں آکے پڑھتے ہیں اور ان دو زبردست ٹرکس کے بارے میں جان لیتے ہیں سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز کے لیے گنٹی کے نشان پر کلک کرو فرنڈز بعد اوقات کسی جوب کے سسلے میں ہمیں آن لائن فارم فیل کرنا پڑتے ہیں اور جس میں ہمیں اپنی عمر کو کلکولیٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کتنے سال مہینے اور کتنے دنوں کے ہو چکی ہیں تو فرنڈز کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں ایک ایسا سافٹ ویر موجود ہے جو یہ کام بڑی ہی آسانی اور تیزی کے ساتھ کر سکتا ہے جی ہاں دوستو آپ اپنے کمپیوٹر میں موجود کلکولیٹر کی مدد سے یہ کام کر سکتے ہو وہ کیسے آئیے جان لیتے ہیں تو چلیں جی میں اپنے کمپیوٹر میں سے کلکولیٹر کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی کلکولیٹر میرے سامنے آ چکا ہے تو دوستو ہم نارملی اس کلکولیٹر سے جمع تفریق تقسیم وغیرہ کا کام لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ اس ویو والی اپشن پر کلک کریں اور اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو ادھر آپ کو دیٹ کلکولیشن والی اپشن دیکھنے کو ملے گی جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ہی ہے سمپلی اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں تو یوں ہی میں نے اس اپشن پر کلک کیا تو مجھے ادھر ایک اور نئی ونڈو دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر آپ اوپر گوھر کریں تو ہمیں دو اپشنز مل رہی ہیں پہلی ہے فرام اور دوسری ہے ٹو یعنی آپ کس ڈیٹ سے لے کر کس ڈیٹ تک کا ڈیٹا کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو چلیں جی میں فرام والی ڈیٹ میں کسی ایک ڈیٹ کو سلٹ کر لیتا ہوں اس کے لیے میں اس پر کلک کروں گا تو کلینڈر میرے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد اوپر میں منتھ پر کلک کروں گا تو سارے منتھ میرے سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد میں اس سانو والی اپشن پر کلک کروں گا تو تمام یئرز میرے سامنے آ جائیں گے تو ادھر سے میں فرض کریں دو ہزار دس کو سلٹ کر لیتا ہوں اور دو ہزار دس میں میں جون کے مہینے کو سلٹ کر لیتا ہوں اور جون کی میں تیرہ طریق کو سلٹ کر لیتا ہوں سال کے طور پر میں نے یہ ڈیٹ ادھر انٹر کر دی اور ٹو والی ڈیٹ میں میں آج کی ہی ڈیٹ رہنے دوں گا اور اس کے بعد میں سپلی نیچے کلکولیٹ والے بٹر پر یوں ہی کلک کروں گا تو آپ دیکھو گے کہ مجھے اس نے فوراں ہی جواب دے دیا کہ اس ڈیٹ سے لے کر موجودہ ڈیٹ تک آپ کے آٹھ سال نو مہینے تین ہفتے اور پانچ دن بنتے ہیں اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو اس نے مجھے ڈیٹ بھی کلکولیٹ کر کے دے دی یعنی کہ تین ہزار دو سو اکیس ڈیٹ بنتے ہیں تو فرینڈ اسی طرح آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے اس کلکولیٹر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایج کو کلکولیٹ کر سکتے ہو تو فرینڈ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ٹپ نمبر ون آپ کو پسند آئے گی تو اسی بات پر ایک لائک تو بنتا ہے تو فرینڈ دوسری ٹرک میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم کسی ڈاکومنٹ کو بنا کھولے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر کونسا ڈیٹا موجود ہے جی ہیں فرینڈ بلکل ایسا ممکن ہے پھر چاہے وہ ایکسل کی فائل ہو ورڈ کی فائل ہو نوٹ پیڈ کی ہو یا پھر کوئی پی ڈی ایف کی فائل ہو ان تمام فائل کو آپ بنا اوپن کیے اس کے اندر ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہو وہ کیسے آئیے جان لیتے ہیں تو اس کے لیے میں اپنے مائی کمپیوٹر کو اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی ای ڈرائیو کو اوپن کر لوں گا تو ادھر آپ کو کچھ ایکسل کی فائل اور نوٹ پیڈ اور پی ڈی ایف وغیرہ کی فائل دیکھنے کو مل رہی ہوں گی اس کے بعد سمپلی آپ نے اپنے کی بورڈ سے آرٹ پلس پی پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ جس وی فائل کا ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں سمپلی اس پر کلک کر دیں تو فرض کریں جی یہ میں شیمپو والی فائل ہے اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھو گے کہ ادھر رائٹ سیڈ میں وہ مجھے فائل کے اندر کا ڈیٹا دکھا رہا ہے اور اسی طرح اگر میں کسی اور فائل پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھو گے کہ مجھے اس فائل کا ڈیٹا ادھر پری ویو ونڈو میں نظر آ رہا ہے تو چلیں جی اسی طرح میں نوٹ پیڈ کی فائل پر کلک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھو گے کہ مجھے نوٹ پیڈ کی فائل کے اندر کا ڈیٹا نظر آ رہا ہے اور اسی طرح اگر میں پی ڈی ایف والی فائل پر کلک کروں گا تو آپ دیکھو گے کہ رائٹ سیڈ میں مجھے اس کے اندر کا ڈیٹا نظر آ جائے گا اور یہ دیکھیں جی فائنلی مجھے اس کے اندر کا ڈیٹا نظر آ رہا ہے تو فرنڈ اسی طرح آپ اس کمانڈ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی فائل کے اندر موجود ڈیٹا کو اس فائل کو بینہ اپن کیے دیکھ سکتے ہو تو فرنڈ مجھے پوری عمید ہے کہ آج کی یہ دو ٹپس آپ کے لیے کافی کار آمن ثابت ہوں گی تو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کانلی اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ